آج ہم پڑھیں گے کرکبانڈ کی کومیشن اس کا نام ہے کرکبانڈ اور لوہی کی پتلنی تو پڑھتے ہیں اس کو یہ بہت بڑیا سسپینس کی اور یہ سائنٹیفک کومیشن اور کومیڈی تو ہے ایک دن بہت خوب تم تو پورے سہر میں قیامت برپاد ہوگی تمہیں ایک نظر دیکھتے ہی کوہ بھی تم پر من مٹے گا یہ کیا بولڈر اندر ہے لیکن جب اسے یہ پتا چلے گا گی تم اس زمانے کے محصول ہیں اے وہ مان جا سو کرکبانڈ کی سیکٹری ہو تو وہ اس طرح بدک کر بھاگے گا مانو سوہ نے چمگاڈر کو دیکھ لیا ہو بولو مستر جلے بھی تب کیسی رہے گی یعنوں کے کرکبانڈ اپنے اجائب گھر میں کس سے باتیں کر رہا چاہتے دیکھنا چاہیے لیکن شاہدانی برتنی پڑے گی ورنہو ہے اس عورت کو چھپا دے گا اس کے اجائب گھر کا راستہ اس زمین دو سیڈیوں سے ہے کم بکتے خوراپاتی دماغ کا بھی کوئی جاب نہیں کہاں کب اُلو کے پٹھے نے اپنا میزم بنایا کوئی گیر یہاں جائے تو گسی خاکر گر جائے اجائب گھر روپی تیکھانے میں پہنچ کر ویرہ اوفی ہے تو کسی یوٹی سے باتیں کر رہا ہے لیکن میں یوٹی کو لے کر یہاں پہنچا کیسے سمجھا اس سور کا چریتر بھی گر گیا ہے اور گرے بھی کیسے نہیں کم بکتے ویر لڑکی ہے بھی تو گزب کی خوبصورت خوبصورت جب اسے دیکھ کر میری نیت ڈول رہی ہے میرے دل کی دکھ دکی بڑھتی جاری ہے تو انکھے تو بھی بچہ ہے لیکن میں آج اس کی خبر لے کر ہی جاؤں گا میری اجازت کے ایسا گندہ کام اور میرے گھر میں میری ناک کے نیچے لاؤں میں تمہیں چوندی اڑا دوں تاکہ تمہیں کسی کی بری نظر تبی ہی 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 ہو 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 ارے باپرے بچاؤ آئے ڈیڈی اے رک جاؤ چھوڑ داؤں نے گڑپ گڑپ گلا دبا رہے ہیں اس کا کم بکتوں جانتے نہیں یہ میری ڈیڈی ہیں تھانے داد دماغہ سنگھ سالو تم سب کو حوالات میں بند کر دیں گے جاؤ اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ دونوں کا امکال پلٹے اور اپنی جگہ پر جا کر دیوار سے چپک کر کھڑے ہوگے تت پسط ڈیڈی میں نے آپ کو کتنی بار سمجھائے کہ بینہ آگیا لیا آپ یامت آئیے آیا کریے دیکھیں نا بھی وہ کیا آپ بینہ آگیا لیا سور اب اپنے گھر میں آنے جانے کے لیے کیا مجھے تیری آگیا لینے نہیں پڑے گی تھڑاک آئے آئے پیٹ دیا دھڑاک آئے میری ماں بچاؤ ارے نالا ایک آج تجھے کوئی نہیں بچا پایا کم بقت یہاں گل سرے اڑاتا ہے اور مجھ سے کہتا کہ بینہ آگیا لیا یامت آیا کریے ڈیڈی میری بات تو سنیے بہت سن لیا آج کچھ نہیں سنوں گا بلکل نہیں سنوں گا آئے مر گیا بھاگ لے بیٹا جاسوس کی دوں مرنہ آج باپو مار مار کر تیرا ساری جاسوس نکال دے گا ارے ٹھہر جاتا کہیں ہوں کم مت باگ گیا کھر اچھا ہی واہ ورنہ نا کی میرے آتھوں مارا جاتا میں بھی چلوں ارے نہیں جانے سے پہلے جراشی ہوتی سے دو میٹھی میٹھی باتیں تو کر لو ہائی کتنی سندر ہے تم کون ہو دیوی اور میرے نالا مردود بیٹے کے ساتھ یہاں کے چلی آئی ایسا نہ کہی سروے میرے بوس ہے اور میں ان کی سیکریٹری میس جلے بھی میس جلے بھی اوہ کیا بے اوزان نام ہے لیکن ہے میٹھا ہم تو باپو کبھی بڑھا پہ میں اس کا بھوت چرہ رہا ہے ابھی جا کر ممی کو خبر کرتا ہوں ممی بیلن مار مار کر ابھی اس کا سارا بھوت اتار دیں گی بھو پہنچوں بھو ارے کیا ہو بیٹا تو اس طرح کیوں رو رہا ہے کہ تیرے باپو نے تجھے پھر کچھ کہے ہائے ہائے اب باپو مجھے کیا کہیں گے ممی اب تو تم سے کچھ کہنے والے ہیں بھو مجھ سے بھو رہا کر یہ واقعہ کچھ بتائے گا بھی یا بہنسے کی طرح مو پھاڑ پھاڑ کر روتا رہے گا اب بتانے کے لئے بچائے کیا ممی پھر بھی سن باپو میرے لئے نئی ماں اور تیرے لئے سندر سی سوتن لے آئے ہیں اور اس سمعہ میرے جائب گھر میں چورچ پہ خوب گل سے رہے اڑا رہے ہیں ہائے ہائے مجھ سے تو ایسا بھو دیکھا نہیں گیا ممی میں تو آکھے بند ڈھاپ کر وہاں سے بھاگ آیا کیا کہا میرے میں رہتے ہیں ان کی اتنی عمد چل میرے ساتھ آج جسی بیلن سے میں ان کی آرتیں اتاروں گی واہ اب آئے گا مزہ عذاب گھر کے دوار پر پہنچ کر لو ممی دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کیا میٹھی بیٹھی باتیں کر رہے ہیں باپو تمہاری سوتن سے گرر گصہ آگیا میں کہتے ہوں سنتے ہو آئیں انوکی کی ماں میں پوچھتے ہوں آخر یہ کیا ہو رہا ہے کوئی نیچوڈیل اور تم اس کے ساتھ یہ کون سنتے کھل رہے ہو ارے دیرے بولو بھاگوان یہ کیا سوچے گی آئی ہے ارے باڑ میں جائی ہے اب تو تم یہ سوچاؤں کی پڑوسی اور ملے والے تمہارے باڑ میں کیا سوچیں گے چلو میرے ساتھ ارے ارے یہ تم کیا کری ہو چھوڑو میرا کان آج جی اب تمہیں کان تمہیں گھڑ سے باڑ لے جا کر چھوڑوں گی تاکہ اڑوسی پڑوسی تمہاری ساری کالی کرتو جان چکے ارے میں کہتا ہوں چھوڑو میرا کان کچھ تو سرم کرو کیوں میری اجت کا جنازہ نکال رہی ہو بلکل نہیں چھوڑوں گی جب تمہیں ہی اپنے بڑاپی کی سرم نہیں ہے تو میں کیوں سرم کروں آج میں تمہاری اجت کا جنازہ نکال کر رہوں گی چھیں حوالدار سے تھانیدار بن گے لیکن حرکتیں ابھی گیر گٹو والی ہے جا میٹھا دیکھا لگے وہیں مکھیوں کی طرح بین بینانے ہاں ہاں یہ تمہاری کیسا رہا میس جلیبی بہت چیندر بوس آپ نے تو اپنے ڈیڈی کو بھی نہیں بخشا ہی ہی ایک جاسوس کسی کو بھی نہیں بخشتا میس سیکٹری چاہے وہ کوئی دشمن ہویا سا ہوں اس کا باپ آؤ اب میں تمہیں اس تمہاری کا دوسرا رکھ دکھاتا ہوں کرکپانڈ میس جلیبی کو لے کر اپنے گیراجے میں پہنچا میس جلیبی یہ ہے میری سپرکار تمہاری طرح ابھی میری انوکی ایجاد ہے آپ مہان ہے بوس ٹھیک کہتی ہو لیکن باپو کے ساتھ دنیا نے ابھی اس مہان نیسان کی قدر نہیں سمجھی ہمیشہ مجھے فٹیچر جاسوس ہی سمجھا خیر بیٹھو جی کرکپانڈ سپرکار کو گھر سے بار لے آئے میس جلیبی یہ ہے دیکھو مولے والے باپو کی کیا کھچائی کر رہے ہیں دیکھ رہی ہوں بوس بوس لیکن اب آپ کو انہیں ماف کر دینا چاہیے ٹھیک ہے چلو انہیں چل کر ماف کیے دیتے ہیں تمہیں سرم آئیں چاہیے انسپیکٹر اس بڑھا اپے میں ایرکت ہے ارے بھائی اپنا نہیں تو کم سے کم اپنے بیٹھے نوکے کا آئی خیال کر لیا ہوتا بچہ دماغہ سنگھ سرم سے سرم سے درتی میں گڑا چلا جا رہا تھا بھائی میرے بیو انہ سرم کیسی ناک کاٹی ہے میری اب تو میں کسی کو مو دکھانے لاکھ بھی نہیں رہ گیا اس بس بزرگوارو ماتا ہو بھائی اور بہنوں بہت اس کا اب انہیں ماف کر دیجئے یا تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا انہیں اور مافی ہم امی دراصل ریڈی کا کوئی کا سنی انہوں نے بینا وجہ میں ریپٹائی کی تھی اس لئے میں نے بھی انہیں سبق سکھانے کے لیے یہ ناٹک کیا تھا دراصل یہ ہارڈ ماس کی عورت نہیں بلکہ میں ایجاد کی ہوئی لوئی کی پتل یہ اس پر ربڑ کا ماس چڑھا کر میں نے اسے سندر یوتی کا روپ دیا ہے اس کی خوبی یہی ہے کہ یہ انسانوں کی طرح بول سن اور سوچ سمجھ کر کام کر سکتی ہے کیا سارے ایران ہوگے یہ میری نئی سیکٹری مش جلے بھی ہے نئی سیکٹری ہائے اب میرا کیا ہوگا تیرا بھی وہیں ہو حال ہوگا جو فلم سولے میں کالیا کا ہوا تھا آج سے تو صرف ایک پی کا کام کرے اینی پیون کا اینی چپراسی کا آج سے تو چائے کوپی آدھی بنائے گا اور آفیس کی ساتھ ساپ سپائی کرے گا ہائے یہ تو سراسد انیہ ہے جلم میں اس کلیگ میں تجھے جلم سہنا ہی پڑے گا ورنال تو چپراسی کی نوکری سے بھی آدھو بیٹھے گا جا آپ لپک کر ایک کپ کوپی لیا پھٹا پھٹانا ایک کپ ہاں یہ چائے کوپی آکھانا آدھی خوش نکھاتی جنم لینے کے ساتھ اس نے اپواس ارخنے کا ورث لے لیا تھا ابھی امر نے ایک باہ دکھائی گی پیے گی یہ رام کتنی وشتر شتری ہے یہ شگری موٹو کو پھر بنا کر لیا ہے کوئی خاص سماچار ابھی کچھ دیر پہلے کیسے اگیت وقتی کا پھونا آئے تھا کنگال بینک میں جبردست ڈکیتی پڑی ہے اور ڈکیت پانچ آدموں کا خون کر لاکھوں روپے دے ہوڑے ہیں کنگال بینک اور اس میں ڈکیتی ہوا رہے پر بھٹری لیلا سنو موٹو آج مجھے کوئی کے ساتھ بھی نہیں لینا ہے صرف میس جلیبی کو اپنا شہر دکھانا تاکہ اے وقت ضرورت پر میری مدد کرسکے اچھا موٹو تو آپ اس کا دیان رکھنا ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے وہ آرے موٹو تیری پھوٹے قسمت میں تو آپ جھوٹے کپ پلیٹ اور پھر ساپ کرنائی لکھائے لگتا تیری قسمت کے مجھے بھی اب اوپر والی نے تیرے بانڈ بھائی کی قسمت میں لکھ دیئے ہیں میسٹر ہولڈال میس جلیبی کو جہاں شہر کی رونک دکھا دو ابھی دو ماسٹر کار سٹارٹ ہو کر ایک تب دوڑ پڑی کچھ دیر بعد میسٹر ہولڈال یہ تم کان لے جا رہے ہو شہر تو پیچھے چھٹ گیا ہے دوستو اگر آپ کو سپرکار ہو میسٹر ہولڈال کے بارے نہیں پتا تو آپ اس کا جو پہلا پارٹ ہے کرک بانڈ اور سپرکار اس کو جورو پڑے وہ آپ کو میں چینل کی پلی لسٹ میں کرک بانڈ کے پولڈر کے اندر مل جائے گی اور دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکر نہیں کیا تو پھلی چینل کو سبسکر بھی کر دو تو پڑتا ہوں میں سے شہر سے بار لے جا رہا ہوں ماسٹر شہر کی رونک تو سیاں کو ہی دیکھنے میں مجھا ہے پھلال میں میس جلیبی کو شہر کے بار کھڑے ورسو پرانے کھندر دکھانے لے جا رہا ہوں کیوں میس جلیبی میں ٹھیک کر رہا ہوں تم بلکل ٹھیک کر رہے ہو میسٹر ہولڈول مجھے شہر کی رونک دیکھنے سے زیادہ مجھا کھندر دیکھنے میں آئے گا تبی ماسٹر مجھے آس پاس کچھ گندے لوگوں کی بدبو آ رہی ہے گندے لوگوں کی بدبو آس پاس تو ہمارے سے اور پہنے نہیں ہے لگتا تو ہمارے ناک بینے لگی ہے اس لئے تمہیں اپنی بدبو آ رہی ہے ماسٹر آپ کی گند میری چیر پریچھت ہے یہ سڑیوی گند مجھے آگے جاری کار سے آ رہی ہے دی آپ کہے تو میں اسے ٹھٹھول کر دیکھوں اوہ تم پھٹھول ٹھٹھول کی گندہ گلت نہیں ہو سکتی ضرور کوئی چکر ہے کیا سوچنے لگے ماسٹر کچھ نہیں تم آگے جاری کار کو چیک کر سکتے ہو تینکیو ماسٹر ایک آگے سپرگار کی گتی پاسٹ ہو گئی استاد ایک کار کافی دیر سے مارا پیچھا کر رہی ہے اس میں ایک عورت اور ایک مرچوار ہے عورت وہ عورت کی صورت دیکھے تم ایک عرصہ بچ چکا ہے کہ انہیں نوٹ رہی طرح ہے اسے بھی اڑا کر اڈے پھر لے چلیں تم نے تو میرے موہ کی بات سین لی استاد اس سنسان جگہ سے اس آدمی کی عورت کو اڑانا آمار لے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے رگو تم گاڑی اگلے موڑ پر سائیڈ میں کر کے روک لینا میسٹر ہولڈول گاڑی رکھو سپرکار تونس رک گئی ماسٹر مجھے خطرے کی گند آ رہی ہے مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا لگتا تمہاری ناک واسطہ میں خراب ہو گئے مجھے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا تبھی خبردار اپنی جگہ سے لینے کی کوشش مت کرنا ارے باپرے بندوق تم تم کون ہو بھائی اور مجھے فٹیجر سے کیا چاہتے ہو سنو ہم اس سمیں ایک بینک ڈکیتی میں پانچ کھن کر کے آ رہے ہیں اگر تم نے کوئی الٹی شدی حرکت کی تو ہمیں چھٹا کھن کرنے میں بھی کوئی ہچ کی چارٹ نہیں ہوگی ہم تو یہ وہیں ڈکے تھے چین کے بارے موٹو نے مجھے بتایا تھا بھائی میں تو کہا میرا باپ بھی کوئی الٹی شدی حرکت نہیں کرے گا بس تمہیں بتا دو کہ میری جان بکسے نے کہا تم کیا لوگے بس ہمیں تمہاری جوان لگائی چاہیے پرائن دیشی باسیاں بول رہے ہیں جوان لوگائی بس ارے بھائی سوک سے لے جاؤ اسے میں تو اسے میں تو ویسے اس آفت کی پتل دی پتل اسے پیچھا چھوڑھانا چاہتا تھا اس کے کارن آئے دن میں کسی نہ کسی مصیبت میں فز جاتا ہوں ارے بھائیو کھڑے کھڑے موکہ دیکھ تاک رہے ہو جلد اسے پیچھا چھوڑھاؤ میرا کیا سچ ہم لے جائے تمہاری عورت کو بلکل لے جاؤ بھائی اور روز کے تو اسے کبھی واپس نہیں لوٹا نہ ارے کھینس لو اسے نیچے جلدی کرو ارے ارے نے 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 ایک کھینس ہم کھینس آئے اچھی بات نہیں ایک خود ہی تمہارے ساتھ آرام سے چلی جائے گی کیا ارے نہیں ایران ہوگی سارے جاؤ ڈارلنگ چلی جاؤ ان کے ساتھ آج سے ان پانچوں کی شیط کا تمہیں پورا پورا دیان رکھنا ہے کوئی تکلیف ہوتا مجھے بتانا تم سمجھ گئی نے ڈارلنگ بلکل سمجھ گئی پی ریتم میس جلے بھی سپرکار سے اتر کر چپ چاپ ان ٹکے تو ایک کار میں بیٹھ گئی اور ایک کار آگے بڑھ گئی ہرے خوش ہوگے ڈاکو ڈکے تھی کار کے نظر سے اوزل ہو جانے کے بعد ہیلو کیوں میسٹر اولڈر جو کچھ میں نے کیا ہے ٹھیک کیا نہیں ٹھیک تو کیا ماسٹر لیکن ایک بات میں نے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے ان ڈکے تو کو پکڑنا ہی تھا تو یہی پکڑ سکتے تھے پھر آپ نے میس جلے بھی کو ان کے ساتھ کیوں جانے دیا اس کے دو کارنا ہے ایک تو میں میس جلے بھی آپ پریکشن کرنا چاہتا ہوں دوسرے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان ڈکے تو کا کوئی اور بھی ساتھی ہے اتوانی سمجھ گیا ماسٹر واسطہ میں آپ کے بھیجے کا کوئی جواب نہیں جی چاہتا ہے اسی سے میں آپ کے بھیجے کو تل کر کھا جاؤں اور دنیا کا سب سے سریشٹ ویبود دیمان روبرٹ بن جاؤں بس بس جیت عریف کی جوٹ نہیں ہے میرا بھیجا کھانے کے لیے اکلے میں ڈیڈی کافی ہیں اب تم سیدھے اوپی چلو میس جلے بھی کے میسیج کا ہم وہیں انجائر کریں گے اوکے بس اور سپرکار واپس لوٹ پڑی ادھر ایک پرانے کھنڈر کے ایک زمی دوست ہے کھانے میں آج کا دن کتنا سیاندارہ لاکھ روپے کے ساتھ ساتھ ایک حسینہ بھی بینہ محنت کے مل گئی سرا پیو اور موجودہ ہو ہس لو خوب جی برگس لو اس کے بعد تو ساہت تم لوگوں کو جی ان میں کبھی ہسنے کا موقع نہیں ملے اے حسینہ جرہا اپنا ہاتھ تو میرے آدمی دینا آہا کیا پنسے پنزل لڑا ہوگے جی واہ کیا آدھا ہے آہا میں تمہاری ایچھا بھی پورے کیے دیتا ہوں سندری دیان رکھنا اب تک یہ پنزل لڑا کر بیشو آدموں کی کلائی توڑ چکائے لیکن میری کلائی کو یہ پکڑ بھی نی پائے گا جی آہا ٹکلے لڑا ہو پنزل ابھی دو سینہ دونوں کے پنزل ہوا میں ملے کھٹاک لیکن اگلائی پل بدماس پوری ترچی گھڑا کڑ کڑ ہائی میرے اونگلیاں بچاؤ ہاں ہاں یہ ہسریں باقی ہائی اوف ارے کم بکتہ تم لوگ ہسرے ہو یہ سسمت میری اونگلیوں کا سنوہ بنا رہی ہے مجھے بچاؤ بس اسی دم کھم پر چلے تھے پنزل لڑا نے اے سندری چھوڑ دو سے لوگ چھوڑ دیا میں بدماس اپنا ہاتھ تھام کر وہیں بیٹھ گئے ہائی ہائی اب تو یہ ہاتھ مہینوں تک نہیں اٹھ پائے گا کیوں جی کیا آپ بھی مجھے پنزل لڑائیں گے مجھے پنزل لڑائنے کہا نہیں بلکہ باکسنگ آسو گئے آہا یہ سوکتہ مجھے بھی بہت ہے کیا کرکوانڈ کنگال بینک کے لٹیر کو پکڑواس کا کرکوانڈ کی نیزاد مجھ دلے بھی کہہ رہیسا تھا مجھ دلے بھی نیزاد آسو گیا ساتھ کیا سلوک کیا اور دلے بھی کر دوں اور ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں جس کا نام ہے پتھلی کا جلدلہ